موسیقی مسیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرا نام پاسٹور اسلام انایت ہے اور ہماری چرچ کا نام گریس آف گارڈ چرچ ہے اور آج پوری دنیا میں ایک ہمیں خبر سننے کے لیے منتی ہے کہ کرونا وائرس خدا کے کلام میں آج آپ کی رہنمائی کے لیے ہم آپ کی تسلی کے لیے خدا کے کلام میں سے حکمت کا بادشاہ فرماتا کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا سننے والا اور جو کچھ اس پر لکھا ہے عمل کرنے والا مبارک ہے آئے ہم خدا کے کلام میں سے حکمت کا بادشاہ سلیمان بادشاہ پہلا باپ امسال کی کتاب اس کے پہلا باپ اور اس کی تیتیس آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا خدا کے کلام میں لکھا کے لیے لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفہ سے نادر ہو کر اتمنان کے ساتھ رہے گا اس آیات میں ہم چار پوائنٹ پر بات کریں گے پہلی کہ جو میری سنتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہمارا ہوگا وہ محفوظ ہوگا یعنی جو خدا کے سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور ہم تیسے پوائنٹ پر بات کریں گے کہ وہ آفت سے نادر ہو کر اتمنان کے ساتھ رہے گا اور ہمارا چوتھا پوائنٹ وہ اتمنان کے ساتھ رہے گا اور ہم اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو میری سنتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننہ مشیقے کلام سے یہ وہ کلام ہے جو آپ کے قدموں کے لئے چھرا اور آپ کی راہ کے لئے میرے عزیزو آپ کی روشنی ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا سننے والا اور جو کچھ اس پر لکھا ہے وہ عمل کرنے والا مبارک ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سننے میں تیز سننے میں تیز اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ محفوظ ہوگا اگر ہم زبور ایک سو اکیس کو دیکھیں اور وہاں پر لکھا ہے کہ خدا ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا میرے عزیزو جو اس کی آواز کو سنتے ہیں وہ محفوظ ہوں گے اور زبور ایک شبارہ میں لکھا ہے کہ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا اور میرے عزیزو خدا کے کلام میں لے گا کہ وہ آفت سے نہ ڈر ہو کر اتمنان کے ساتھ رہے گا یعنی وہ اتمنان جو یسوسی نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اتمنان دیے جاتا ہوں رلکس کے جو پھل ہیں وہ تیسرا پھل اتمنان ہے یسوسی نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اتمنان دیے جاتا ہوں میرے عزیزو اتمنان جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر موجزاد ہوتے ہیں آج ہمیں اس محفوظ کے لیے موجزانہ زانہ قوت کی ضرورت ہے اور جہاں پر اتمنان ہے وہاں پر ایمان کام کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب جھیل کے اندر کشتی کے اندر یسوس تھا اور توفان آیا اور جس کے پاس اتمنان تھا وہ پیچھے سو رہا تھا اور جب یسوسی آ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا آج ہمارے پاس بھی جب ہم خدا کی آواز کو سنیں گے اور ہم محفوظ ہوں گے اور یسوس کی طرح ہم ایمان سے جب اس وبا کو ڈانٹیں گے اس طفان کو ڈانٹیں گے تو جن کے پاس اتمنان ہوگا رولکس کا تیشرا پال ہوگا میرے عزیزوں وہ محفوظ ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس اتمنان تھا وہ پیچھے سو رہا تھا اور جب وہ آیا تو اس نے شکرتوں سے کہا کہ اے کامت قادو تمہارا ایمان کہاں پر ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے میرے عزیزوں وہاں پر جہاں پر اتمنان ہوتا ہے وہاں پر ایمان کام کرتا ہے اور رولکس کا تیشرا پال اتمنان ہے قید خانہ میں دو دو سپائیوں کے درمیان میں شوتا تھا اور بڑے بڑے شکالر کہتے ہیں کہ یشم جیز جب کشتی کے اندر شو رہے تھے تو پترس جب اسے جگانے کے لیے گیا اور جب قید خانہ میں پترس آفت کے درمیان قید خانہ میں دو دو سپائیوں کے درمیان میں شوتا تھا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بڑے اتمنان کے ساتھ سو رہا تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ جو میری سنتا ہے وہ اتمنان کے ساتھ رہے گا وہ محفوظ ہوگا اور خدا کے کلام میں میری عزیزو لکھا ہے یشم جی نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اتمنان دیے جاتا ہوں اور وہی اتمنان پترس کے سپاس تھا اور جب فرشتے نے آ کر اسے جگایا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اتمنان کے ساتھ قید خانہ سے باہر گیا اور آپ جاتے ہیں پلوش اور سلاس جب قید خانہ میں تھے میری عزیزو آج ہمیں کرونا کے خلاف دعا اور حمد کے گیت کے شاد کھڑے ان کی شرورت ہے جب ہم خدا کی آواز کو سنیں گے اور پلوش اور سلاس جب قید خانہ میں تھے تو آدھی رات کے قریب وہ گیت اور حمد کے گیتوں کے ساتھ وہ دعا کے ساتھ خدا کی حمد کار رہے تھے اور قیدی سو رہے تھے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ قید خانہ کی بنیاد ہل گئی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب دروازے کھل گئے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب کی بیڑیاں کھل گئی میرے عزیزو آج ہمیں اس وارش کے خلاف دعا اور روزے اور حمد کے ساتھ کھڑے ہونے کی شرورت ہے اور پہلا بہتاں خدا کہتا ہے کہ جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور وہ آفت سے نہ ڈر ہو کر اتمنان کے ساتھ رہے گا میری عزیزو ضروری ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں آپ جانتے ہیں کہ سیمول جب عید کے صندوق کے پاس سو رہا تھا اور خدا نے اسے آواز دی کہ اے شامول شامول اور میرے عزیزو جتنے اس کی آواز کو سنتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا گئے وہ اٹھ کڑے ہوں گے اور ضروری ہے ہم خدا کی آواز کو سنیں خدا ہم آپ کو برک کر دیں میری عزیزو رسیمیں آپ کی سلامتی ہو خدا کے کلام میں لکھا ہے جانگ کے لیے رات تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یا بھی خدا مند کی طرف سے ملتی ہے اور خدا کے کلام میں لکھا کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو اور میرے عزیزو میزے پاسبان ہوتے ہوئے آپ سب کے لیے میں دعا بہوں اور ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا چاہیے اور ہمیں ادھاروں کے لیے اپنی فوج کے لیے حکومت کے لیے ہم دعا میں ٹھہرے رہیں اور خدا کے کلام میں لکھا کہ راست باز کی دعا سے شہر صرف رازی پاتا ہے اور جو اعلیٰ حکومتوں نے آپ کے لیے انتظام کی ہیں میرے عزیزو اسے فالو کریں باہر جاتے وقت بھی اپنے مارکس پین کر جائیں اور گھر کے اندر آتے وقت بھی آپ نے ہاتھوں کو واش کریں اور اپنے بچوں کو بھی سیف رکھیں اور خود بھی آپ سیف ہوں آئے میں آپ کے لیے دعا کروں گا خدا باپ خدا بیٹے خدا رول کش کے نام لشکوں کے خدا شکر گزاری کرتے ہیں خدا اپنی اے خدا اللہ حکومت کے لیے اے خدا ان کے لیے عقل حکمت اور دنائی کا اور روم مانتے ہیں خدا ہم ساری عالم گیر کلیسیہ خدا ملک پاکستان کے لیے پورے ورڈ کے لیے خدا باپ ہم اس وبا سے خدا تیرے لہو سے خدا دھوتے ہیں پاک اور صاف کرتے ہیں اور جہاں پر تیرا لہو لگ جاتا ہے خدا تیرے لہو میں قدرت پائی جاتی ہے خدا ہم تمام مسیح بیت بھائیوں کے لیے خدا اپنے تمام خدا جتنے خدا ہمارے مسلم بھائی ہیں خدا ان کے لیے بھی ہم تیری برکت چاہتے ہیں خدا ملک پاکستان کے لیے بھرکا چاہتے ہیں خدا ہم تیرے خادمین مل کر خدا اپنے اے خدا ملک پاکستان کے لئے خدا دعائے خیر کرتے ہیں خدا ہم سب مل کر خدا اپنے ملک کو تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہیں اس وقت سے خدا تو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے یسو کے نام میں آمین